موسیقی آدھا بے باک منصف میں آپ سبھی کا استقبال ہے میں ہوں خرشید ربانی آج ہم ایک اہم ایشو پر بات کریں گے ایک اہم مددے پر بات کریں گے اور وہ بات ہوگی مسلم مکت ہوتی ملک کی حکومتیں یعنی مرکز میں بھی کوئی مسلم وزیر نہیں ہے اور جو الگ الگ صوبے ہیں وہاں پر بھی زیادہ اسٹیٹس میں اب مسلم وزیر نہیں ہیں اور یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ مرکزی جو حکومت ہے آزادی کے بعد پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ 6 جولائی 2022 سے کوئی مسلم وزیر نہیں ہے یہ پہلی بار ہوا ہے آزادی کے بعد کہ مسلم فری جو ہے وہ کیبینیٹ ہو گئی ہے نہ تو کیبینٹ میں کوئی وزیر ہے مرکز میں اور نہ ہی کوئی صوبائی وزیر ہے اسی طرح ملک کی 28 ریاستوں میں سے صرف 9 ایسی ریاستیں ہیں جہاں پر مسلم وزیر ہیں اس کے علاوہ کسی صوبے میں مسلم وزیر ہی نہیں ہے مسلم نمائندگی نہیں ہے کیبینٹ میں اور نہ ہی مہاں پر کوئی اسٹیٹ منسٹر ہے اور جو 8 یونین ٹیرٹریز ہے وہاں پر بھی صرف دو ہی ایسے صوبے ہیں دلی اور ایک اور صوبہ ہے دلی اور لقش دیپ جہاں پر مسلم وزیر ہے جہاں پر نمائندگی ہے مسلمانوں کی باقی 6 یونین ٹیرٹریز میں کوئی نمائندگی نہیں ہے حالانکہ لبداک کی بات ہم کریں جمہو کشمیر کی بات کریں وہاں پر ابھی کوئی حکومت نہیں ہے وہاں پر LG کا ایک طریقے سے گورنر رول کہہ لیجئے یہ ہے تو ظاہر طور پر یہ بڑا مسئلہ ہے اگر کسی قوم کی حکومت میں نمائندگی نہیں ہے تو اس سماج کی باتیں جو ہیں جو اس کی پرابلمز ہیں جو اس کے ایشیوز ہیں وہ کیا اس مضبوطے کے ساتھ اٹھ پائیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے کس وجہ سے یہ مسلم نمائندگی جو ہے حکومتوں میں وہ کم ہو رہی ہے اور یہی نہیں سیاست میں بھی جو حصے داری تھی ان کی وہ بھی لگاتار کم ہو رہی ہے تو آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اس اہم مسئلے پر ہم بات کریں گے اور اس اہم مددے پر بات کرنے کے لیے کئی خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہیں بی جے پی کی طرف سے سریند کمار صاحب ان کے علاوہ تمجید احمد صاحب ہے جو کانگریس کی طرف سے بات رکھیں گے ساتھی خالد رزا خان صاحب ہیں سینئر صاحب ہیں ایک صاحبی کی نظر سے یہ بات رکھیں گے کہ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے اور ان سب کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں پرتویرات صاحب ریٹارڈ آئی پی ایس ہیں اور پولٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں آپ سب ہی کام استقبال کرتا ہوں اور سب سے پہلا سریند کمار صاحب سب سے پہلا سوال آپ ہی سے اور سوال اس لیے آپ سے کیونکہ آپ کی پارٹی رولنگ پارٹی ہے اس ملک پہ بھی حکومت کر رہی ہے اور بہت ساری ریاستوں میں اس کی حکومت چل رہی ہے کیا وجہ ہے یہ آج ہم اس بات کے اوپر ڈیبیٹ ہمیں کرنی پڑ رہی ہے کہ مسلم مکت ہو رہی ہیں ملک کی حکومت ہے تو وجہ کیا ہے مسلمانوں کی نمائندگی جو ہے وہ کیوں کم ہو رہی ہے حکومتوں میں اور سیاست میں بھی دیکھیں خوشید بھائی جہاں تک آپ نے کہا کہ چیندر میں ہماری سرکار ہے اور پردیس میں بھی ہماری سرکار ہے دیکھیں دیکھیں یہ سوچنے کی نجریہ ہے دیکھنے کی نجریہ ہے میرا ماننا ہے اور اس بات کو دیس بھی ماننا ہے کہ بارتی جنتہ پارٹی جو نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا ہے اس کی سوچتی ہے کہ اس دیس کے اندر صرف ہندو کا گلوالا ہو اور جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کی نا ہو آپ نے دیکھا ہوگا جب ہماری پہلی کمیلٹ دوہزار چودے کی جب ہماری سرکار آئی تب آپ دیکھا ہوگا کہ کند میں بھی کمیلٹ منتری رہے ہیں اور ابھی بیہار میں جب ہماری سرکار تھی تب تہنواز حسین صاحب منتری رہے ہیں ابھی اتر پردیس میں ہماری سرکار میں منتری ہیں تو ایسا نہیں اور دیکھیں یہ وہ لوگ کہہ سکتے ہیں یا آپ ان لوگوں کو اس نجریہ سے دیکھ سکتے ہیں انہوں نے صرف مسلمان بھائی کے نام کے چھنا ہو لڑا ان کو آگے بڑھ آیا اور ان پر ہتے میں چھوڑ کرتا صرف اپنے سختہ کے لیے موٹ بینک لرائی کے لیے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن بھارتی چندہ پارٹی میں نعرہ دکھا سختہ 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 پڑھیا سختہ پڑھیا اور سب کو ساتھ لینے اگر میں صرف ایک اگر میں بات کروں یا اگر میں بیہار کی بات کروں تو آپ انہوں پر دیکھیں گے کہ ہماری سرکار جب سے آئی ہے اگر کسی کو ملا ہے تو وہ ہمارے مسلمان بھائی بہن کو ملا ہے آپ اتحاف اٹھا کے دیکھ لیے وٹ بھائی کی لرائی چوہے ان لوگوں نے موٹ کے لیے راجلے تک کیا انہوں نے نعرہ دیا وائی ایم کی نعرہ دیا اتنوں سمیقرات میں انہوں سختہ پڑھا لیے لیکن اس میں صرف ایک آپ نے کہہ سکتے ہیں یادہ سماج کو آگے بڑھانے کا کم کیا اور مسلمان بھائی کو کہتے ہیں کہ دانہ پہلے بیجو ہے ان کو راکھے میں سوڑ سورین جی آپ نے دوہزار چودہ کا ذکر کیا تھا میں اس بات کو گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اس میں کہیں کوئی شک نہیں ہے نہ کسی کو کوئی اتراز ہے نہ کوئی کونٹرادکشن ہے اس کے اندر کی اس وقت مرکزی حکومت میں جگہ ملی تھی اور وزیر آزم نرین بودی نے ایک وقت میں ایسا بھی ایک وقت آیا تھا جب تین وزیر تھے مسلم نجمہ حبتللہ بھی تھی مختار عباس نقوی بھی تھے اور ایم جے اکبر صاحب بھی تھے مگر وہی سوال ہے کہ آخر ایسی کیا غلطی سماد سے ہو گئی اس طبقے سے ہو گئی کہ چھے جولائی دوہزار کے بعد ایسی کیا کمی اس کے اندر آگئی اس کمیونٹی کے اندر کہ ان کو جگہ نہیں ملی یہ بات سچ ہے اتر پردیش میں جو ہے وہ ایم ایل سی بنا کر کے وزیر بنایا گیا اس میں کہیں کوئی شک نہیں ہے آپ کی حکومت مہاراشت میں جو ہے وہ کوالیشن گورمیٹ ہے مطلب وہاں پر بھی ایک وزیر ہے شیو شینا کی طرف سے جو ہے وہ مسلم وزیر ہے ہے اس میں کہیں کوئی شک نہیں ہے جب بیہار میں حکومت بنی تھی وہاں پر بھی شانواز حسین کو جگہ دی گئی تھی بی جے پی کی کوٹے سے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے مگر میں آج کی بات کر رہا ہوں چھے جولائی دو ہزار بائیس اور ہم بات کر رہے ہیں آج دسمبر کے لاشٹ میں چھبیس دسمبر کو بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں تقریبا تقریبا ڈیڑھ سال ہو گیا کوئی وزیر نے یہ کمیونٹی کی بات نہیں رکھی جاتی اگر دیکھا جائے لوگ سبح میں کوئی میمبر پارلیمنٹ رولنگ پارٹی کا نہیں ہے راجے سبح میں ایک ہیں ان کو بھی لے کر کے آیا گیا راشپتی کے ذریعے ٹھیک ہے گھما کر کے لائے گا مگر ہیں چلیے ٹھیک ہے نام کے لیے ہیں مگر یہ تو ایک بڑا سوال ہے یہ کمیونٹی ہے اس کو کیسے ایک سائیڈ لائن اس کو رکھا جا سکتا ہے کیوں رکھا گیا ہے میں ضرور واپس ایک بار پھر آپ کے پاس آوں گا تمجید احمد کانگریس کی نمائندگی کر رہے ہیں ابھی پاس صوبوں میں اسمبل انتخابات ہوئے تھے اور ان پانچ میں سے صرف ایک جگہ حکومت بنی ہے کانگریس کی تیلنگانہ میں یہ بات سے یہ ہے کہ تیلنگانہ میں جو ٹکٹ دیئے گے کوئی بھی مسلم امیدوار نہیں جیتا کانگریس کے ٹکٹ پر مگر چونکہ وہاں پر ایک سسٹم ہے وہاں پر ایک ویوستہ ہے مل سی بنا کر وزیر بنا جا سکتا ہے اور ضروری نہیں کہ مل سی ہو آپ کسی کو بھی وزیر بنا سکتے ہیں چھ مہینے کا وقت ہوتا ہے ایک سسٹم ہے میں نے پہلے ہی کہا ہے کائنی وہ ایک دستور کا نظام ہے بنا سکتے تھے مگر نہیں بنایا گیا ایک میسیج دیا جا سکتا تھا تمجید احمد صاحب مدے پردیش کی بات ہم کر لیں وہاں پر ٹکٹ دیئے گئے تھے ظاہر طور پر جو ریزلٹ آئے وہ ایک الگ بات ہے راجستان میں بھی حکومت نہیں بنی آپ کی چھتیس گر میں بھی نہیں بنی مگر جہاں حکومت بنی ہے لیکن تلنگانہ میں آپ کو ہی پتا ہے کہ situation کیا تھی کہ ہمارا کوئی بھی بیرائک وہاں پر جیت کے دی آیا ہم لوگ تو جا رہے ہیں کہ بہت جلد آپ کو cabinet میں اور جلدی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کوئی دیکھنے کو ملے گا definitely congress representation تینے believe کرتی ہے آپ اگر دیکھیں گے congress party سرکار میں کتنے اہم جو بہت مسلمان خرشی صاحب تھے اور بہت بڑے بڑے منسٹرز جو ہوئے جو minority community سا تو congress party believe کرتی ہے کہ اس دیش کو بنانے میں سب کی صداری ہے چاہے وہ ہندو چاہے مسلمان ہو چاہے وہ سکھو چاہے عیسائی ہو اور representation ہمیسہ دینے میں believe رکھتا ہے اب بھارتی جنتہ party کے اگر بات کرے ہیں آپ تمجید صاحب راجستان میں ابھی آپ آ رہے ہیں راجستان کی جو حکومت تھی اس حکومت کو اگر آپ دیکھیں اس حکومت میں مسلم وزیر بنائے گئے تھے پہلے صرف ایک وزیر تھے پھر ایک اور کو جو ہے وہ اوت دلائی ٹھیک ہے زہیدہ خان کو وہ جو ایک تھے ان کے پاس صرف منورٹی افیرز اور حد سے جڑے معاملات تھے تو اس چلن پہ تو یا اس لائن پر تو جو ہے نا وہ کانگریس بھی چلنے لگ گئی ہے بہت زیادہ موقع جب بہت ایم ایم کے ساتھ امیدوار جتا سکتے ہیں تو کانگریس کا کوئی ایک امیدوار کیوں نہیں جتا سکتے یہ سوال ہے کمیونٹی سے بھی مگر یہاں بات ہو رہی ہے پارٹی کی پارٹی سسٹم کی بڑا دل دکھا سکتی تھی کانگریس سب کے باوجود ریپریزنٹیشن دینے میں کانگریس کا یقیدہ رہا ہے اور نشیط روپ سے تلنگانا میں آپ جلد ہی آپ دیکھیں گے اس میں بھی کوئی شکر نہیں اور رہی راجستان پا مد پردیش کی پاس آبادی کے حساب پر کانگریس پارٹی نے مائنیٹی سماج کو ہمیزہ ریپریزنٹیش دیا آپ چلیئے دو پیشتر بنے لیکن کئی پورتوں میں کانگریس پارٹی کے بڑے لکھر بنے مائنیٹی کمیشن پر جانتے کتے کتا ورنیت وہاں ایسا نہیں یہ بلکی الزام نہیں دیکھیں جو سچائی ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر جو اسم میں بھی سپیکر بنائے گئے یہ بات ٹھیک ہے موقع دیتی ہے کانگریس مگر اب تھوڑا سا دو ہزار چودہ کے بعد ایسا کچھ لگ رہا ہے کہ بی جی پی سے ڈر گئی ہے جو مسلمانوں کو سامنے آئے گی تو اس دہت یہ سب کچھ ہو رہا ہے سب ساتھ یوں کو میرا نمسکار آداب آ آ آ کشید بھائی کافی دینوں کے آداب سے بات ہو رہی ہے 27 جلائی کو بہو جن ریپبلی پارٹی جس کے راستے آدھ آدھر آدھر ایڈو کے سوری مانے جی ہیں انہوں نے جنتر منتر پہ پردرشن کیا تھا اور مہار جن کا پارٹی مولیسیز کی خلاف پردرشن کیا تھا جی اس میں میں بھی شامل تھا تو آج کی تاریخ میں بہو جن ریپبلی گن سوشل لیس پارٹی جس کے اجر شیڈو کے ڈاکٹر سی مانے جی اس کا میں وائس پریزیڈن ہوں اور اس ری بھارت کا پرباری ہوں کہ میں اپنے ٹکپڑی دیڑے سے پہلے بتانا چاہت جی جی تو بات ہو رہی ہے منورٹیز کی راجنیتی ریپریزنٹیشن کی پولٹیکل ریپریزنٹیشن کی سب سے پہلے میری ٹکپڑی اس بارے میں یہ ہے کہ اپنے راجنیتی بھوشتے کو لے بھارت کی جو منورٹیز کمیونٹی ہے خاص کر مسلم کمیونٹی جس کی تقریبا آ 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 ڈی 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 اتر پردیش میں کسی بھی مسلمان کو ٹکڑنی دیتی اور بھی پارلیمنٹ میں کسی مسلمان کو ٹکڑنی دیتی تو وہ کیا اپنے بھوشتے کے بارے میں مانیورٹی اس کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا پہلے وہ اپنے بارے میں کیا کوشتیاں اور اپنا مستقبل اپنا بھوشتے کہاں دے یہ اہم سوال ہے کہ بھائی کس پارٹی کے ساتھ وہ اپنا مستقبل دیکھتی ہے بلکل ٹھیک ہے میرے میرے ویچار میں جو بابا صاحب امبیڈ کر اس کے بعد مانیور صاحب کانشی رام نے جو ہیلوسفی بھارت ورش میں ستھاتیت کی کی بہوجر پچاسی پرسینٹ بنام پندرہ پرسینٹ شیڈول کا سیڈول ٹرائیب او بیسٹی مائنورٹی کا جو فارمولہ ہے جب تک کمپورن مائنورٹی خاص کر مسلمان اس دیش کے اس فارمولے کے انترگنت اپنے آپ کو نتمس تک نہیں کریں گے اپنے آپ کو اس میں سمعویت نہیں کریں گے سمائیت نہیں کریں گے تب تک ان کو جو واسطویک پولیٹیکل ریپرجینٹیشن ہے اس دیش میں نہیں ملے گی اس لیے بار بار اتر پردیش میں بھی اس طرح کے پریوگ ہوتے رہے ہیں ساکھ کانچی گان کی ٹیم میں بھی اس طرح کے پریوگ ہوتے رہے ہیں جب جب مسلمان سماج نے جو بیکورٹ سماج کی پارٹیاں ہیں جو دلیت پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ مل کر پولیٹیکل ریپرجینٹیشن اپنی پراب کرنے کی کوشش کی آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم تب کا جو ہے وہ بھٹکا ہے جس لائن پر وہ چل رہا تھا اتر پردیش میں ایک سوشل انجنینگ کے ساتھ اس سے وہ بھٹکا ہے اس لئے اس کو نقصان ہوگا ہے ڈاکٹر خالید ریزا صاحب کیا کہیں گے ایک چھوٹی جی ٹپڑی کہہ دوں پھر اپنے کر دینا یہ کرناٹک میں جو ہے کانگریس پارٹی کی سرکار ہے آج کی داری سے اب ان کا منیفیسٹو پر لیجئے آپ منیفیسٹو میں انہوں نے کہا تھا کہ بجلنگ دل کو بین کریں گے جو کہ یہ اچھا چار کرتے ہیں منورٹیز کے اوپر اور سیجول کا سیجول ٹریک کے اوپر سر سیاست میں جملے بازی بہت چلتی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں کہنے میں اور کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو کس چیز سے نقصان ہے کس چیز سے فیدہ ہے سوال آپ کا جائز ہے جو وعدے کیے تھے اس پر اس کو پورا کیوں نہیں کر رہے ہیں لیکن اتنی چلتی بھی نہیں کہہ سکتے یہ سوال منورٹیز ویل فیر کے لیے جوڑا ہوا ہے اور ہجاب پہ بھی ہجاب پہ بھی کل میں نے ان ایکسپریس پڑھا کہ انہوں نے وائزہ کہتا کہ ہجاب کے جو بین لگا ہے ہے اس کو ہم کھل لیں گے ٹھیک ہے اب وہ وزیر اعلیٰ نے صاف کر دیا کہ ابھی اس کے اوپر جو ہے کیبینٹ میں بات ہوگی اس کے بعد ہوگی میں آنگا سر آپ کے پاس میں واپس آنگا ڈاکٹر خالد رضا کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو ایک بڑا مسئلہ ہے تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا مرکزی حکومت وہ مسلم مک تھوک ترکے سے ہو چکی ہے وہاں پر کوئی مسلم وزیر نہیں ہے ٹھیک ہے صاحب مائنورٹی کی دوسری کمیونٹیز جو ہے ان کی وہاں پر نمائندگی ہو رہی ہے مگر مسلم نہیں ہے تو کیا جانبوج کر کے ایسا ہوا ہے کیا لگتا ہے ایک صافی ہونے کے ناتے دوسرا جو میں نے کہا کہ 28 سوبے ہیں 28 ریاستیں ہیں صرف 9 ریاستوں میں مسلم وزیروں کو جگہ ملیا مطلب مسلم کمیونٹی کو جگہ ملیا بطور وزیر باقی کے کسی سوبے میں جو ہے وہ جگہ ان کو نہیں ملی Arts Union Territory ہیں صرف دو ہی ایسے سوبے ہیں جہاں پر لکشدیپ اور دلی جہاں پر مسلم نمائندگی ہے حکومت میں باقی جگہ نہیں ہے پہلا ریاکشن کیا ہے اور آپ کو جیسے ڈاکٹر صاحب نے ایک اشارہ کیا کہ مسلم تھوڑا بھٹک گئے ہیں جو کامبینیشن تھا مسلم اور دلیت اور پچھڑا ورکہ وہ شاید ادھر ادھر ہو جاتے ہیں بھٹک جاتے ہیں اسی لیے جو ہے یہ ان کو نقصان ہو رہا ہے دیکھیں میں ڈاکٹر صاحب کے بات سے تھوڑا ایگری بھی کرتا ہوں کچھ پوائنٹ سے کچھ باتوں سے کہ یہ ہم شکایت بی جی پی سے یا کسی پارٹی جو بھی اقتدار میں ہوتی ہیں پارٹیاں ان سے شکایت کرنے کے بجائے اس پر ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ کیوں مسلم مقت ہوتا جا رہا ہے جو بھارت میں تمام ریاستوں میں سرکاریں کیوں ہوتی جاری ہیں اور مرکز میں بھی لیکن سیلف اسیسمنٹ کا وقت ہے جو مسلمان ہیں کہ وہ آخر ان کا ریپزنٹیشن نہ بی جی پی کی حکومتوں میں وہ ہو پا رہا ہے نہ کانگریس کی حکومتوں میں ہو پا رہا ہے نہ کسی ریجنل پارٹیز کی حکومتوں میں ہو پا رہا ہے ریجنل پارٹیز میں تو پھر بھی جو ہے وہ اب دیکھیں شیو سنا کو دیکھ لیجیے شیو سنا کی حکومت تھی جب وہ فل فلیش تھے سب اکٹھا تھے وہ کانگریس کے ساتھ ان سی پی کے ساتھ حکومت تھی وہاں پر بھی شیو سنا کا بھی وزیر تھا باقی دوسری پارٹیز کے بھی وزیر تھے اب شیو سنا ٹوٹی اور بی جے پی کے ساتھ وہاں پر جو ہے وہ حکومت چل رہی ہے مگر وہاں پر بھی وہی شیو سنا کا جو ایم ایل اے جیتا تھا وہ وزیر ہے دیکھیں بات ہو رہی بات صرف وزارت کی نہیں ہے جس کو کہتے ہیں کہ نومینل ریپیزنٹیشن کی ضرورت نہیں ہے وزارت خالی مطلب برائے نام کے لیے نہیں ہے برائے نام جو آپ بھی بول رہے تھے چند لمحہ پہلے کہ ان کو اگر وزارت ملتی بھی ہے تو اقلیتی بہبود پوٹ فولیو کیا ملتا ہے اقلیتی بہبود تک ان کو محدود کر دیا جاتا ہے اور اس طرح سے وزارت ایسی ملتی نہیں کہ کمیونٹی کا پورا ریپیزنٹیشن یا کمیونٹی اپنے آپ کو یہ فیل کرے کہ وہ امپاورڈ ہے سب سے بڑی چیز ہے ڈیموکریسی میں کہ چاہے وہ انڈیویجول ہو یا کمیونٹی ہو اس کو اپنے آپ کو امپاورڈ فیل کرنا چاہیے تو وہ امپاورمنٹ کا کوئی ماملہ ہی نہیں ہے وہ صرف ایک دکھانے کی بات ہوتی ہے ہاتھی کے دکھانے کے کٹ پتنی کی طرح بٹھا دیا جاتا ہے جی اب اسی طرح سے چونکہ دوہدار چودہ کے بعد اگر ہم خاص طور سے دیکھیں تو تمام پارٹیاں بی جی پی کا تو صاف کہنا ہے کہ اس کا اجنڈا ہندو توقع ہے تو اب بی جی پی نے جو اجنڈا سٹ کر دیا بی جی پی سے یہ سوال ہے وزیر آدم سے میرا بھی یہ سوال ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس اور سب کا پریاس اور سب کا پریاس تو سب کا ساتھ تو ہو نہیں رہا ہے اگر ہم ریپیزنٹیشن کی بات دکھیں تو جب سب کا ساتھ نہیں ہے تو سب کا وکاس نہیں ہو رہا ہے اسی طرح سب کا وشواس نہیں ہے تب ہی سب کا ساتھ نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ سوال یہ وزیر آدم کو اپنی پارٹی کے اندر بھی اسیسمنٹ کی ضرورت ہے اور میری اپیل ہے وزیر آدم سے کہ ایک کمیونٹی اپنے آپ کو پش ٹو دا وال ہاشیے پر اپنے آپ کو کیوں محسوس کرنے لگی ہے اچھا دو دن کی اگر ہم بات کریں کل کی اور آج کی ہے نا کریسمنٹ دے کی بات کریں اور آج بھی ایک بڑا اہم دن تھا سید کمیونٹی کے لیے ٹھیک ہے تو کل بھی وزیر آدم نے باقیدہ ایک بڑا بڑا پروگرام رکھا اس میں گئے اور کہا کہ کریسٹن کمیونٹی سے میرا مطلب پرانا رشتہ ہے اور بہت سارے کریسٹن کمیونٹی کے جو رہنوما تھے الگ الگ فل سے جڑے ہوئے وہ وہاں پر موجود تھے تمام باتیں ہوئی تمام انٹریکشن ہوا اور ایک میسیج دینے کی کوشش کی گئی اور جو مخالفت ہوتی تھی کریسمنس کی وہ بھی کل ہمیں نہیں دیکھنے کو ملی آج بھی ایک بڑا اہم موقع تھا سی کمیونٹی کے لیے اور پرائیم مینسٹر نورین موڈی اور بہت سارے وزیر ان کے ساتھ مرکزی حکومت کے اور ہر اسٹیٹ میں جہاں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے چیف مینسٹر اور باقی وزیر جو تھے وہ پروگرامز میں گئے اور ایک میسیج دینے کی کوشش کی گئی تو تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ وزیر آزم ایک میسیج دے رہے ہیں کیا ہمیں ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا الیکشن سے پہلے اید ہوگی جب کیا آپ کو لگتا ہے کی پرائی مینسٹر ایک میسیج دیں گے کہ ٹھیک ہے ابھی تک میں نے تھوڑا سائیڈ مطلب ان سے دوری بنا رکھی تھی اب ایسا نہیں ہوگا چونکہ یہ دو دن بڑے اہم تھے مائنورٹی کمیونٹی کے لیے اس ملک میں یہ بات دیکھیں جب کرسماس کے دن کل وزیر آزم نے تمام جو پرومیننٹ کرسنس لیڈر تھے جو بھی ملک بھر کے ان کو جب دعوت دی اور اپنے ہاں بلایا اور پھر آج وہ ویر دیوست کے موقع پر جب بال ویر دیوست جب انہوں نے پارٹیسپیشن کیا اپنا تو یہ سوال مسلمان کمیونٹی کے اندر چل رہا تھا یہ کئی ڈیبیٹ کئی ایسے فون پر جب بات چیت ہو رہی تھے یا جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کئی ایسے موقع کہ یہ ڈیبیٹ دن بھر چلی ہے کہ کیا وزیر آدم کبھی ایسا انہوں نے کیا کہ عید کے موقع پر یا کوئی ایسا توہار ہوئے عید ملاد النبی کے موقع پر لوگوں کو بلایا ہو مسلم مسلم کمیونٹی کے پرامیننٹ لیڈر کو یا جو پرسنالٹی ہیں ملک بھر سے اور ان کو تو کتنا بڑا کانفیڈنس بلڈنگ میزر ہو گا یہ وزیر آدم کی طرف سے اگر وہ اگلی بار اگر ابھی تک انتظار ہوا اور یہ نہیں ہو پایا تو اگلی بار عید کے موقع پر یا کوئی ایسا موقع جو بڑے توہار کا موقع ہو مسلمانوں کے تو وہ ان کو بلا کر تمام پرامینٹ لیڈرز کو بلا کر اگر وہ اسی طرح سے انٹریکٹ کریں جیسے تمام کرشن کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں تو زبردست طریقے سے ایک میسج بھی جائے گا سورین جی بلکل ٹھیک ہے سورین جی ہم نے کہا دو دن کا میں نے ذکر کیا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے پرائی منیسٹر نے اور نہ صرف پرائی منیسٹر بلکہ پوری پارٹی نے آج بھی پارٹی پیزیڈنٹ جو ہے وہ ویسٹ بینگول میں تھے ہم منیسٹر کے ساتھ اور سی کمیونٹی کے ایک تقریب میں جو ہے پروگرام میں انہوں نے شرکت کی اور کسی بھی صوبے کے چیف منیسٹر کو آپ دیکھ لیجیے بی جی پی کے وہ سب نے ایک میسج دیا آج ٹھیک ہے پارٹی کے لیڈرز بھی تھے اور حکومت بھی تھی سب جگہ تمام صوبوں میں جہاں جہاں حکومت ہیں تو ایک میسج دیا کیا تھوڑی سی دوری بنائی ہے یہ ایک میسج دینے کی کوشش ہے اور کچھ سوال ایسے بھی اٹھ رہے کہ کیا جو منیورٹی کمیونٹی ہے اس کے اندر تفریق یعنی اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی بھی کوشش ہے اگر میں اس کو پوزیٹیولی پوچھوں کیا موقع ایسا آئے گا جب وہ عید کے موقع پر جائیں گے جامہ مزید یا مسلم لیڈرز کو اپنے گھر بلا کر کے ان سے باتچیت کریں گے کیا ایسا ہوگا کیا ایسی امید رکھنی چاہیے دیکھئے خرسید بھائی آپ نے کوئلین سے مہلہ لیتا پورا دیس میں لیتا پرال یہ ہے اپنٹی کابی بھائیو تانس کے اجندہ ہے کیا ایسی یہ منہ بھی نہیں کر سکتا ہوں لیکن آپ دیکھئے پچھلے کچھ وقت کو جو رکھی اس لائک ہے ان کو جگہ دیا جا رہا ہے اس ہم نہیں دیا جا رہا ہے ہم دیکھیں ہمارے پور اکران منزل ساتھے اکتیار بات سرطار تب سور انجیل سوال ہم تو وہی تو سوال کر رہے ہیں کہ سب کچھ کیا ہے ہم منہ نہیں کر رہے ہیں دو ہزار چودہ سے پندرہ تک سولہ تک مرکزی حکومت مر اور ایک وزیر چھے جولائی دو ہزار بائیس تک بھی تھے مختار ابباس نقوی کیبینیٹ وزیر تھے وہ پارلیوینٹری افیرز کی دی ہوئی تھی آخری وقت میں مسلم طبقے سے وہی ہم سمجھنا چاہتے ہیں وہی ملک کے لوگ سمجھنا چاہتے ہیں وہی مسلم طبقہ سمجھنا چاہتا ہے وہ اپ امیدر سے جان دیجئے اس بات کا دیکھ 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 اس ملک کے آپ پہلے بیسر کی بھائی بیسر کو جب آپ کو ملک دیکھ ہی تو ہم آپ پہ پہ سے آئیں آپ اگر آپ کے در میں کوئی ہو رہا ہے آپ کوئی پاکی ہو رہی ہے آپ کو ملک ٹھیک ہے یہ آپ کا ایماندارانہ جواب ہے یہ ایماندارانہ جواب ہے آپ نے ایمانداری سے جواب دیا کہ تالی ایک آس نہیں بزتی گیو این ٹے کے پولیٹکس میں سرگین جاتے ہیں میں یہاں روپوں گا میں واپس آؤں گا یہ ہی بزتی کچھ میٹھی لیکن خبریں سچی جمہ کشمیر سے لداخ تک ایک ہی وقت ایک ہی سکرین پر دیکھیں تازہ خبریں اور تازہ خبریں لے کر میں حاضر ہوتا میرے ساتھ دیکھئے جیک ایل ڈائیری ہر شام ساڑھے سات بجے صرف منصف ٹی وی پر گرے کے بعد ایک بار سبھی کا استقبال ہے آپ دیکھ رہے ہیں بے باق منصف بات ہو رہی ہے مسلم ملک مسلم مکت ہوتی یعنی مسلم فری ہو گئی ایک طریقے سے حکومت ہے مرکز حکومت بھی اور کئی صوبائی حکومت بھی 28 ریاست ہیں محض 9 صوبے ایسے ہیں جہاں مسلم وزیر ہیں 8 union territories ہیں صرف دو ایسے صوبے ہیں جہاں پر مسلم نمائندگی ہو رہی ہے جہاں پر دو صوبوں میں مسلم وزیر ہیں دلی میں اور لاشدیپ میں تو یہ سوال اس لئے اٹھ رہا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کمیونیٹی تقریبا 14 فیصد کی آبادی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اسے نہ مرکزی حکومت میں جگہ مل رہی ہے اور نہ صوبائی حکومت بن رہی ہے وہاں پر بھی 5 صوبوں میں اسی سب جگہ رہتی ہے مگر تیلنگانہ میں بھی ابھی تک کوئی مسلم حظیر نہیں بنا جب کانگریس کی حکومت وہاں پر بنی ہے وجہ ان کے پاس بلکل صاف ہے کیونکہ جو ٹکٹ دیئے تھے مسلم نمائندہ نہیں جیت پایا ٹھیک ہے ساب دوسرا مدی کوئی جیتا ہی نہیں تو کس کو وہ وزیر بنائیں گے اور مل سی سی نہیں ہے تو زیادی طور پر ابھی ایک بڑا سوال ہے کہ آخر مسلم مکت جو ہیں وہ حکومتیں کیوں ہو رہی ہیں مرکزی حکومت بھی ڈیر سال سے ابھی تک کوئی مسلم وزیر جو ہے وہ نہیں ہے وہ پر اور تھوڑی دیر پہلے بات یہ ہو رہی تھی کہ بھئی آپ اگر ووٹ دیں گے نہیں آپ اگر پارٹی کی طرف نہیں آئیں گے کسی ایک پارٹی سے جو پر تمام سارے سوالات ہیں اور سوال جو ہے جو پارٹی سے بھی ہے اور اس ملک کے سسٹم سے بھی ہے کیوں اتنی بڑی کمیٹی کو جو اس ملک کی دوسری سب سے بڑی آبادی ہے اسے کیوں دور رکھا جا رہا ہے اور سریندر کمار جی یہ سوال آپ کی طرف سے اٹھا تھا کہ یہ تو one sided game تو ہے نہیں یہ تو give and take ہے مطلب incoming outgoing ڈونوں ہیں بات صحیح ہے مگر پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آپ راجستان میں ٹکٹ نہیں دوگے آپ نے دیکھا پچھلے سال ہی مطلب کئی سارے صوبوں میں جہاں مطلب آپ ٹکٹ دیں گے نہیں پھر راجی سبھا مرکز میں اور جو ہے صوبوں میں جہاں پہ یہ system ہے جہاں پر یہ ویوستہ ہے کہ MLC بنا سکتے ہیں وہاں پر MLC بنا دیں گے تو آپ کو نہیں لگتا ٹکٹ ہی نہیں دوگے آپ ان کو سیاست میں ہی دوگے بنا ملک ملک لیکن اس سے پہلے آپ جہاں سے جنہوں لڑھ رہی ہیں آپ وہاں سے مجبوبی کے طرح آپ کو دوگے داری پیس کو کنی پڑے بھائی میں مجبوبی ساتھ 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 ہوں پہلے دن پہ ہی آپ یہ ساتھ مجبوبی مجبوبی ساتھ ساتھ مجبوبی آپ اب اب نے کہا کہ دوگر مجبوبی مجبوبی یہ چیز دیگی آج پہ آج صاحب 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 آپ جنلی کے اندر آپ دیکھیں اب جو عدیق ساتھ ہن ہماری مہن ہے نام تک ساتھ ساتھ جب آپ ہمارے ساتھ آپ رہو گئی جہاں موقع نمی ہے اگر آپ کام نہیں کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ نہیں کریں گے آپ کو ٹکا کہیں گے تو پھر جو ہے وہ پارٹری بھی آپ سے کنارہ کشی کرے گی آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک سوال میں آپ سے یہاں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار چوبیس کو لے کر کے دیکھیں چونکہ راجستان میں ہم تھے بہت ساری باتیں وہاں پر ہو رہی تھی کہ بھائی ٹکٹ جو ہے وہ ہمیشہ پارٹی دیتی تھی پچھلی بار بھی دو اٹھارہ میں بھی ایک ٹکٹ دیا تھا سچین پائلٹ کے سامنے اور بڑے مضبوط قدعاور نیتا تھے یونس خان ان کو اس بار ٹکٹ نہیں دیا تو وہ یہ بات میں ہمیشہ اس کا ایکزامپل اس لیے دیتا ہوں کہ یہ زندہ ایکزامپل ہیں بی جے پی وہ تھو آؤٹ شروع سے بی جے پی میں تھے بھروسنگھ شکاوت صاحب ان کو پارٹی میں لے کر کے آئے تھے اور وہ دو بار جیتے تھے اور دونوں بار کیبینیٹ منسٹر بنے تھے بڑے قدعاور نیتا تھے وہ پارٹی کے مگر اس بار انہیں ٹکٹ نہیں دیا وہ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ میدان میں اترے اور وہ جیت گئے تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کے لیڈرز وہ جیتے نہیں ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا کچھ اسٹریٹ جی ہے یہ اپنے ووٹرز کو دکھانے کی کہ دیکھئے ہم نے ان کی چوڑی ٹائٹ کر رکھی ہے سیاست میں بھی اور باہر بھی اور ہم انہیں ان سے دور ہیں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے مضبوطی کے ساتھ جو آپ کا ووٹر ہے وہ آپ سے کھسکے نہیں اور دور نہ بھاگے آپ انہیں دکھانے کے لیے کہیں یہ پارٹی کی سٹریٹ جی تو نہیں ہے یہ سوال آتے ہیں لوگوں کے ذہن میں یہ بات دیکھئے بلکل بلکل آپ کی ہے اور آپ کی ہے بیشار کرنے کی لکھ دیکھتے آپ لہا تک آپ نے کہا کہ اور سبھی سماعت کو آگے دیکھتے ہی دلی تو ہو چاہے ہمارے جہاں بھی موقع ملا یا اس سے پہلے جو راستپتی ملی مستاف یا ابھی گیرال میں اگری اکو ہاں دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن جہاں سکت ہم ہم کھر جو ہے ہم کھر جو ہے ہم کھر جو ہے لگاتا ہم کتری ہے اور کئی بڑھوں سے میں کام کر رہا ہوں جی لیکن میں ایک چیز ضرور دیکھتا ہے جو اپنی پترکار بھی ہیں اور آج اگر میں آپ سے ساتھ چیل پر پیٹھا ہوں تو آپ سے ایک ریپورٹر ہے وہ چیل پر پیٹھا ہوں اور ہم کھر جو ساتھ چیل پر پیٹھا ہوں جہاں مدرسی بات ہوں میں بھی لیتا ہوں اور ان کو بھی لیتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ آگے ہاں تکیل پر آئیں تو ہم بھی آگے ہاں تکیل پر پیٹھا ہے ٹھیک ہے پرتوی راج جی پرتوی راج جی ایک کل بڑا اہم بیان آیا پنجاب کے سابق وزیر آلا کی طرف سے سکھ اندر سنگھ بادل صاحب جو اکالی دل کے چیف ہیں اس وقت انہوں نے ایک بیان دیا اور ایک طریقے سے مشویرہ تھا اور اس مشویرے میں اگر وارننگ آپ تلاش کریں تو وارننگ بھی دکھ جائے گی وہ وارننگ ہے کمیونٹی کے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی اسی کمیونٹی جو ہے وہ محض دو فیصد کے قریب ہے مگر کوئی بھی پارٹی ہو وہ ان کے ارد گرد گھومتی ہے ان کے پیچھے ملڈراتی ہے ٹھیک ہے صاحب آج صبح کا یہ ہم نے ایکزامپل بتا دیا پورے ملک میں کس طریقے سے پارٹی نے بیجے پی نے ایک میسیز دینے کی کوشش کی تو اصل میں انہوں نے ساتھ طور پر کہا کہ مسلم کمیونٹی جو ہے وہ ایک جھٹ نہیں ہے ایک ساتھ نہیں رہتی کسی کو اپنا رہنوما نہیں مانتی کسی ایک لیڈر کو اور یہی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے وہ سیاسی طور پر کمزور ہو رہی ہے اسی وجہ سے انہیں حکومتوں وہ حصے داری نہیں ملتی پیٹھویراد جی آپ کو کیا لگتا ہے دور بیٹھ کر جب آپ اس کمیونٹی کو دیکھتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جو ہے وہ ایک جھٹا کی کمی ہے ایکتا کی کمی ہے اس کمیونٹی کے اندر سیاسی شعور کی کچھ کمی نظر آتی ہے کیا آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں مسلمی کمیونٹی کو دور سے نہیں دیکھتا میرے بہت نجد ہیں مسلم میرے دوست اور آپ جن میں سے ایک ہیں ٹھیک ہے تو اب سوال یہ ہے جو مول موتا یہ ہے کہ جو مائنورٹی کے منسٹر مانور بی جے پی سرکار میں سے یا کامرس سرکار میں ہوتے ہیں یا جو آٹھ دس راجے آپ بتا رہے ہیں وہاں پر ہیں کیا وہ اپنی پرسنل ایمپاورمینٹ کے لیے منسٹر ہے یا کمیونٹی کی ایمپاورمینٹ کے لیے منسٹر ہے جہاں پر جب بھارٹے جنتہ پارٹی سرکار میں منتری تھے مختار عباد نگوی جی تھے تجمہ اکتاللہ جو بھی تھے تو کیا اس سمیں پیلو خان کی ہتیاں نہیں ہوئی کیا یا افضل کیا اور ان کو مارا گیا تھا کیا یہ ہے اور دلیت میں دلیت کی بات کرتا ہوں دلیت کتنے منسٹر ہے کمیونٹ منسٹر میں ہر سٹیٹ میں دلیت منسٹر ہے ابھی تو ایک ٹرائبل کے مکھے منتری بھی بڑھ گے ستیزگڑ میں تو کیا جو دلیتوں اور ٹرائبل پر اتیا تیا روک جائیں گے جو جو ساٹھ ہزار کیسیز ہر ورش تقریبن سوال یہ ہے جو بھارتی جنسہ پارٹی ہے وہ ایک کی پولیسی ایک ہندو دلیت ہیں اور جو مائنورٹی ہیں خاص کر مسلمان ہیں وہ ان کے لیے جگہ نہیں رہی ہیں ان کی جو کتابیں ہیں ان کے جو گرانت ہیں منور سمریتی ہے جو کی پڑھائی جا رہی ہے آج سکرنوں میں رامائن ہے مہابھارت ہے تو وہ اسی فلوسپی پہ راج کرتے ہیں اس نمو کوئی قصور نہیں لکھا سکتا جی بھارتے جنسہ پارٹی کا یہ چھوٹا حکومت پیو ریسرک سینٹر کا کوئی بھی ریسرچ آتا ہے کوئی بھی سروی آتا ہے کوئی بھی ڈیٹا آتا ہے اس کا بہت امپورٹنس دیتی ہے پیو ریسرک سینٹر کا ڈیٹا ہے کہ 2019 میں تقریبا مسلم کمیونیٹی کا 20% 19 کچھ پرسنٹ یعنی تقریبا 20% ووٹ بی جی پی کو ملا ہے 2019 کے لوگ سبھا الیکشن میں یعنی ہر پانچ مسلمان میں سے ایک مسلمان نے بی جی پی کو ووٹ دیا تو اس کے باوجود یہ ایک چیز اور ڈاکٹ صاحب کی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی سوبے میں کرنا ٹک میں ہم نے دیکھا وہاں پر ہجاب کا مسئلہ آگیا تھا اور مسلم کمیونیٹی نے وہ مطلب ایک طریقے سے یہ کہا گیا کہ وہ جو ووٹ کیا اس نے مطلب ہر ایک سیٹ رہتے ہیں کہ کس بوت سے مطلب ایک میکنیزم تیار ہو گیا کہ کس بوت سے کتنے ووٹ ملے ہیں تو یہ جو ایک party کو ہرانے کی جو ایک 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 کام کرتی ہے کمیونیٹی اس کو اس کا نقصان جو ہے کہ اٹھانا پڑ رہا ہے کہ ٹکٹ بھی نہیں دی جاتے اور نمہیندگی بھی نہیں ملتی نہیں دیکھیں ایک جنرل میسیج یہ ضرور ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہے وہ پہلے بی جی پی کو ہرانے کی کوشش کرتا ہے بی جی پی اور آپ کو نقصان ہوتا ہے لیکن جس طرح سے وزیراعظم ہمیشہ جو ان کا جو نعرہ رہتا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور تمام اس طرح کے جو نارے ہیں اور مسلمانوں کو کئی بار ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے بی جی پی کے فولڈ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور کئی ایسے پروگرامز کے ذریعے مسلمانوں کو رجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب جب الیکشن آتا ہے تو خاص طور سے کئی مسلم جیسے ابھی ہم اگر دوہزار چوبیس کے لوگ سبھائی الیکشن کی بات کریں تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے لگتار مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں بی جی پی بات کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں پسمادہ مسلم سماج کی بات ہو رہی ہے تو کہیں کہیں مسلمانوں کا vote چاہیے اور کئی بار جو بڑے لیڈران ہے وزیر آدم تک اور کئی بڑے لیڈران اس بات کو accept کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا کچھ vote ملتا ہے اور پیو ریسرک سینٹر میں باردار بلکل صحیح ہے وہ بات تو بلکل صحیح ہے جو دوسری پارٹیوں سے آئے وہ بہت سارے سمی کرن اس طرح چیزیں ہیں وہ سامنے بات آتی کہ مسلم طبقہ بھی بھلے ہی پارٹی کو نہ پسند کرے مگر اس پارٹی کا پارٹی پسند کرتا ہے یہ بات صحیح ہے نہیں ہے یہ تمام انٹرنیشنی رکوگنیز ٹھیک ہے میں چاہوں گا کہ آخر میں دزدہ سیکنڈ سب سے جو ہے وہ ایک طریقے سے جو ہے ان کے فائنل ریمارک سے لیجائے فائنل کمنٹ لیے جائیں سریندر جی کیا کہیں گے کیا امید کرنے چاہیے اب دو ہزار چوبیس کے لیے یہ جو ایک طریقے سے نائنصافی ہے وہ نہیں ہوگی اس کمنٹ کے ساتھ بلکل نہیں دیکھے اب دعو صاحب نے جی کہا کہ 20% نمیج سکتا ہوں کہ جانے ہمیں مہت ملی ہے اتر پردیس کارنے کیونکہ ہم نے جو یوجنہ لے کے آیا جن 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 یوجنہ خمیشا ہمارے مسلمان بھائی ہن کو ملا اس کے آرنج انہوں نے بھوڑ دینے کا کام اور ہمارے کونگریس کے میٹر کہہ رہے تھے بھارتی جنت پاٹی ایسا کچھ نہیں کرتے جب یوگی یوجنہ آئی ہے مسلمان کے لیے ہم نے پڑا اس لیے یوگنہ میں آیا یوگنہ بات رہی ہے آج مسلم ان کی حصے داری کی سیاست میں حصے داری کی کیا لگتا ہے پرتوی راج جی کیا کچھ آپ کے final کمنٹ ہوں گے کیا کہیں گے سرداری کی بات ہے تو ان کو ملنے بات نہیں اگر وہ اس دی سہید کے لیے بات کرے گا تو بدا س کے لیے بات ملے ملے ٹھیک ہے پرتوی راج جی کم سے کم ہم الفاظ میں چونکہ وقت بہت کم ہے میں چاہتا ہوں کہ مسلم سماج ہے راج نیتی کا امپاورمنٹ حالت ورش میں چاہیے اور ایک دو لیڈر کے منسٹر بننے سے کچھ بدلہ نہیں آئے گا میں چاہتا ہوں کہ سمپورن مسلم سماج اس طرف دھان دے اپنی سوچ کو بدلے سیاسی طور پر اس کو اور زیادہ بیدار ہونے کی ضرورت آپ یہ کہیں اس کے اندر سیاسی شہر کچھ کم ہی اصلي امپاورمنٹ ہو سکتی ہے میں صرف یہ کہ تمجید صاحب بہت بار شکیات نہیں رہتی اس ریپریزنٹیشن کو لے کر مسلم طبقے کو کانگریس سے نہیں رہتی یہ سچا مگر کچھ اگزامپل پچھلے دنوں دیکھنے کو ملے اور لیٹیس اگزامپل میں نے پہلے بھی کہا تیلنگانہ کا ہے وہاں پر بڑا دل دکھا کر کے یا ایک بڑا مطلب جو ہے وہ میسیج دے سکتی تھی کانگریس جو نہیں دیا گیا آپ کو لگتا ہے کہ بھول صدار جو جلدی ہوگی میرے نشی چیپ سے کوئی دورائے نہیں کی کانگریس پارٹی نے پہلے بھی ریپریزنٹیشن دیا اور آگے بھی ریپریزنٹیشن دے اور سانگیتی ریپریزنٹیشن کانگریس نے کبھی نہیں دیا ہمیسی ایک مضبوط ریپریزنٹیشن کی پیروی کی ہے اور یہ مانتی ہے کہ سب کے ساتھ میناٹی سمدائی بھی دیش کا اہم حصہ ہے گلدستے کا ایک پھول ہے جو اس دیش کو بنانے میں کام کی ہے اور وہ سارے پھول برابر کھلتے رہنے چاہیے بہرحال بہت شکریہ آپ سب لوگ جڑے ایک بار شکریہ آدھا کرتا ہوں کسی بھی کمیونیٹی کو اس مذہب کی بنا پر اس کے ساتھ جو حصے داری ہے جو مسلم طبقے کی چودہ فیصد کے قریب اس ملک کی آبادی ہے اتنا بڑا طبقہ ہے اس ملک سیکن میجورٹی ہے آبادی کے لحاظ سے تو اس کے ساتھ سیاسی طور پر اگر نائنصافی ہوگی تو سوال تو اٹھیں گے ہم یہی امید کر سکتے ہیں اور یہی اپیل کر سکتے ہیں کہ یہ نہ انصافی نہ ہو نہ کی جائے کسی بی کی پت پت آپ نے پروگرام دیکھا بہت شکریہ آدھ آپ